نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زی ہندوستان میں ہوں آپ کے ساتھ ویوک شانڈلے راستویہ محلہ آیوگ نے گرجہ گھروں میں کنفیشن کی پردھا پر روک لگانے کی سفارش کی تو کیرل میں دھرم کے ٹھیکے داروں کو یہ راست نہیں آیا اور کٹرپنتیوں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ دھرم کا ہے اور اس میں دخل برداشت نہیں کیا جائے گا وہی راستویہ محلہ آیوگ کی دلیل ہے کہ اس سے محلاؤں کو بلیک میل کیے جانے اور ان کی نشتہ کے ادھکار کے اولنگن کی آشنکہ رہتی ہے حال میں ہی کیرل سے کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جس میں پادریوں پر کافی گمبیر آروپ لگے ہیں ایسے میں سوال کئی ہیں دھرم کے اس تھان بڑا دھرم چرچ کنسیشن اور بلاتکار دیش پریشان سپریم کورٹ حیران پادری کے باپ کا سمرتھن کیوں کیرل میں ایک چرچ کے پادری پر ریپ کا آروپ لگا آروپ لگانے والی محلہ کا آروپ تھا کہ چرچ میں کنفیشن کے دوران گناہ قبول کرنے پر پادری نے اسے بلیک میل کرنا شروع کیا اور بعد میں کئی دنوں تک اس کے ساتھ ریپ ہوتا رہا ماملہ سپریم کورٹ پہنچا تو سپریم کورٹ حیران ہو گیا اور چرچ میں بڑتی اس طرح کی گھٹناوں پر کورٹ نے چنتا جتائے راستری محلہ آیوگ نے جب ماملے کی جانچ کی تو پایا کہ یہ ماملہ پہلا نہیں ہے جب چرچ میں کنفیشن کے بعد کسی محلہ کو بلیک میل کیا گیا ہو کیرل میں ایسے کافی سارے ماملے ہیں لیکن دھرم اور سوسائیٹی کے ڈر سے محلائیں سامنے نہیں آتی محلہ نے چرچ میں کنفیشن کو بند کرنے کے سفارش کی ہے لگاتار گھرتے آروپوں کے بعد سپریم کورٹ اور محلہ آیوگ کی ٹپنی سے کیرل کے پادریوں کی چنتا بڑ گئی ہے ایسے میں کئی سنگٹھن پادریوں کے سمرتھر میں بھی آ کھڑے ہوئے ہیں اور اس مسئلے پر باتشک کرنے کے لئے مہمانوں کا ایک بڑا پینل ہمارا ساتھ موجود ہے راجیو جیٹلی ہے پروکتہ ہے بی جے پی کے ہمارا ساتھ جول گئے ہیں سنجوے کے چڑھا ہے ہمارا ساتھ وکیل ہے سپریم کھوٹس میں ہمارا ساتھ جول گئے ہیں گلری شیک ہے سنگ وچارک ہے ہمارا ساتھ جول گئے ہیں سنمر فرانسیس ہیں ساماج کاری کرتا ہے وہ بیمارا ساتھ جول گئے ہیں ویجیسنگر تیواری ہیں جوائنٹ سیکریٹری ہیں وشوہ ہندو پریشت میں وہ بیمارا ساتھ ہیں فادر جونسن ہیں پورو چیئرمن کرسچن مائنورٹی سے آتے ہیں وہ اب سبھی مہمانوں کا بہت بہت شواگت ہے سب سے پہلے ہم چرچہ کے شروعات کریں لیکن پہلے آج کا سوال اور سوال پر سبھی مہمانوں کو اپنا پاکش رکھنا ہوگا اور سوال یہ کہ کنفیشن کے نام پر پاپ کا سمرتن کیوں کیا جا رہا ہے فادر جونسن سب سے پہلا سوال میرا آپ سے ہے ہم سمجھنا چاہیں گے کنفیشن کیا پرکریہ ہے ٹی وی کے مادیم سے اور پویتر ساتھر بائیول جس کے ادھار پہ ہمارا دھرم ہے جس کو ہم مانتے ہیں ہمارے ہاں کوئی ایسی پرتھا نہیں ہے کہ اس کو ہم اکیلے میں کسی کی ہم بات کو سن سکے یا کسی کی بات کو ہم ٹھیک آپ نے بات بتایا سمجھنا کیا چاہ رہے ہیں کنفیشن کوئی پرکریہ نہیں آئے بائیول میں ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ کنفیشن کا جن اٹھا کہاں سے ہے فادر سر سنسار میں ہر طریقے کے لوگ ہیں ہر کلیسیا کے لوگ ہیں اور وہ بھی چرچ کے اندر ہوتا ہے باقی اور مشنوں میں نہیں ہے جیسے نتھوڑیس ہے ہم صرف یہ رومن کیدلک میں دیکھتے ہیں اب ان کی یہ پرتھا ہے وہ اس چیز کو رکھتے ہیں لاغو ہم یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سلما فرانسس دیکھیں میرا اس پر ماننا یہ ہے کہ جب کنفیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو جب ہمارے خود سے کچھ بہت ساری کمیاں کچھ ساری گلتیاں ہو جاتی ہیں جو ہمارے آتما ہمیں جھوڑتی رہتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جیون میں ہر وقتی کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک اچھا دوست ہو یا ہمارا ایسا کوئی جس پر وشواس یوگے ہو جسے ہم اپنا کچھ شیئر کر سکے تو یہ جو پردھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسا کنفیشن ہے کہ جو چرچز میں لوگ فادر کے پاس جاتے ہیں چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمل ہو تو وہ اپنے اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں یا اپنی جو تکلیف ہوتی ہیں اس کو فادر کے پاس جا کے شیئر کرتے ہیں جس سے کہ وہ اس کے لئے پراتنا کریں اور وہ اپنے آپ کو ایک کیونکہ جب ہم آج ہمارے ساتھ میں کچھ نہیں کرتا ہے ہم کسی بھی ویکتی کو بتاتے ہیں وہ یہاں سے نہیں پہنچ کے کہیں اور پہنچ جاتا ہے تو ہم کہاں سیف ہیں ہم اپنے من کو کیسے ہلکا کریں تو یہ پرکریہ وہ ہے کہ وہاں تک بچانا ہے لیکن جہاں پر اس چیز کے نام پر اگر جو پاسٹرز نے یہ حرکت کی ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے اس سے ایسا کرنے سے پورے سماج کا نام گندہ ہوتا ہے پورے دھرم کا نام گندہ ہوتا ہے اور جو لوگ جیزس کا اس کو لے کے یا جسے بھی جس بھی عشور کو لے کے وہ آگے چلتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ اس عشور کا بھی اپمان کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بند کیوں نہ کر دیں کہیں بھی پورے دیس ساستر بائبل میں نہیں لکھا کہ ایسی پرتھا ہو بائبل میں کہیں اس کے لئے لکھا ہے ایسی باتیں ہونی چیزیں ادھیاکش میں بیشب میں ایسی باتیں ہونی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتایا ہے یہاں سچ لکھا ہوا ہے اس لئے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چیزیں ہمارے کو پراتنہ کرنی ہے پنویشور سے اس پنویشور سے خدا سے جو سارے سنزار کا پنویشور ہے ہم اس سے پراتنہ کریں بہت سارا سماج میں بھر پہنس چاہتا ہے لوگوں کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ایسا سبھی دھرموں میں دیکھو ایک بات میں ابھی کیرل کی بات کرتا ہوں کیرل میں پہلی گھٹنا نہیں کیرل میں بلاتکار کی اس کنفیشن کے مادنیم سے جڑی ہوئی پہلی گھٹنا سامنے آئی ہے لیکن بلاتکار کی انیکوں گھٹنا ہے کیرل میں اس کے پہلے بھی ہو چکی ہیں لیکن دربھاگ یہ ہے کہ جب بھی کہیں کسی پنڈت کی بات ہوتی ہے تو ہمارا میڈیا ہمارے لوگ اس پنڈت کا دروازہ کونسا ہے گھر کہاں ہے اس کا بیڈ کہاں ہے اس کا باتروم کہاں ہے سب کچھ دکھا دیں گے میں کہتا ہوں وہ پانچ پادری جنہوں نے بلاتکار کیا تھا جس نے کنفیشن کیا لڑکی نے اور اس کو بلیک میل کر کے بلاتکار کیا ان کو پبلک کے سامنے کیوں نہیں لگایا پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں ان کو دکھانا چاہیے کون لوگ ہیں اب دو کو نہیں دکھایا اور چھپے رہے تو ایک گھٹنا سامنے آگئی کیا اب یہ سارا معاملہ اُلٹا جا رہا ہے تو ہم میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پرکار کی پدھتی بھارت کی بھارتی سنسکرتی ہے کہ جس پدھتی سے جس پرمپرا سے جس کو آپ سنسکرتی کہتے ہیں اگر سنسکرتی کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے اس پرکار کی تریڈیسن سے ہو سکتا ہے کسی پرکار کی تریڈیسن سے آپ کے پاس واپس لوٹوں گا سنجے چڑڈا جی ہیں سپریم کورٹ کے ورشت وکیل ہیں سنجے جی سپریم کورٹ میں آپ بقالت کرتے ہیں کانون اسے کس نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کافی کڑی ٹپنی کی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس طرح کے معاملے حیران کرنے والے ہیں اور یہ پریشان کرنے والا ٹرینڈ ہے اور یہ 18 جولائی کی بات ہے 18 جولائی 2018 دیکھئے جہاں تک سپریم کورٹ کی ٹپنی کا سوال ہے وہ ایک پکش کو دیکھ کے ایک جو ان کے سمکش جو فیکٹس تھے ان کو دیکھ کے انہوں نے کہا تھا لاؤ بہت ڈائنمک ہے لاؤ ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی کورٹی ہے کیونکہ اس کے لئے کوئی بھی قانونی نہیں ہے ہمارے پاس ڈاکومنٹ یا قانون میں کوئی ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے اس استطیق میں یہ ہونا چاہیے لاؤ کا ڈائنمک ایک چیز میں اگر کوئی کورٹی نکلتی ہے کوئی کمی کسی ہمارے یوسیج میں ہمارے کسٹمز میں اگر کوئی کمی نکلتی ہے تو لاؤ پریپکتہ کے ساتھ اس کمی کو درشاہ دیتا ہے یہ ایک سب سے مہت پون بات ہے جہاں تک پرشن ہے ریلیجن کے وشے میں ہمارا کونسٹیٹیوشن سپیسیفک فنڈامنٹل رائٹ دیا ہوا ہے سمکش لوگوں کو جتنے بھی دھرم ہیں ہر دھرم کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے دھرم کا بینا کسی دخل کے پالن کر سکتے ہیں لیکن وہیں پہ ایک سیٹ آف رولز ہیں ایک سیٹ آف لاؤز ہیں چاہے وہ کرمنل لاؤں ہوں یا سیویل لاؤں ہوں وہ اگر آپ کوئی کرمنل ایکٹ کر رہے ہیں تو آپ ریلیجن کے نام پہ اس کو درشاتے ہوئے نہیں بچ سکتے یہ کوئی اس کی ایکزیمشن نہیں ہے کہ یہ ریلیجن ہے اس وجہ سے ہم اگر یہ پایا گیا کہ کنفیشن کیا گیا اور کنفیشن کو پادری نے سنا ہے اور اس کو مسیوس کرتے ہوئے اس مہیلہ کو کا اتپیڑن کیا ہے اس کو یہ بتا ہے کہ اس کا پرچار پرسار کر دوں گا اور اس کے ساتھ بلاتکار کیا ہے تو وہ نشت طور پہ بلاتکار کا دوشی ہوگا اس میں ریلیجن کا جو پروٹیکشن جو ہمارے قانون اگر لڑکی نابا لی گے تو پاسکو بھی چلے گا بلکل چلے گا چلے گا چلی ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں فادر جونسن میرا سوال آپ سے ہے کہ آخر کار اس طرح کی کریتی یا کپرتہ شروع کیسے ہوئی اور اسے چرچ کے نام پر چرچ کے اندر ہی جگہ کیسے مل گئی سر یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا یہ کیسے شروع ہوئی یہ میں نے پھر آپ سے کہتا ہوں کہ رومن کیتلک چرچ کے اندر یہ پرتہ ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں مگر وہ کیوں پرتہ چلا رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ان کا کہیں بھی پویتر ساستر بیبل میں ایسا نہیں لکھا ہے وہاں لکھا ہوا ہے تو بھکتی کا سر سنلی جی یہاں لکھا ہے پویتر ساستر میں وہ پنویشور کہہ رہا ہے بھکتی کا بھی تو دھریں گے پر اس کی شکتی کو نہ مانیں گے ایسا سے پڑے رہنا اچھا مطلب آپ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے کیتھولک جو ہیں وہ کریشن نہیں ہیں نہیں کریشن ہے مگر وہ اپنی پرتہ لیکن بائیبل ہے بائیبل ایک ہے سارے کیتھولک سارے کیتھولک جو ہیں کیا وہ بائیبل ایک ہے جب کوئی سمسیہ کہا ہے جی کہ امریکہ میں میگن پیٹرسن ایک چودہ سال کی لڑکی اس کا بلات کار کرتا ہے ایک سر سال کا جورسیب جائی پال اور وہاں مقدمہ ہوتا ہے اس کو سجا ہوتی ہے امریکہ سے بھگایا جاتا ہے امریکہ سے بھاگ کر گئے تمیل نادو میں آ کر کے اس کو پھر فادر کی اسے ایک اونچی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے اب آپ کلپنا کریے بیویک جب اس کے پاس سامنے کوئی کنفیشن کرنے لڑکی جائے گی جس کا آل لڑی اتحاس کالا ہے تو کیا کرے گا تو وہ یہی کرے گا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھٹنا ہے گھٹنا ہے ایسے لوگوں پر ایک بار تو ایسے منچ پر بٹھانے سے پہلے کیا ہونا چاہیے جانچ ہونی چاہیے بلکل اس کا پورا کا پورا لیکن ہی کرتے ہیں کیا یہ گھٹنا ہے سبھا بھی گھٹ سے ہوتی ہے تو یہ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو جن کو اوپر بٹھایا جاتا ہے اور داگی ہوتے ہیں وہ وہ تو کسی بھی کسی بھی پالٹیکل پارٹی کے نیتا کو دیکھ لیجی کتنی مقدمی اس پر لاغوں گے پھر بھی وہ جانچتے پوچھتے ہیں اگر ہم دیکھیں اپنے تیاز کو اور پرزن پر تو سارے کہیں نہ کہیں اس طرح کے آپ کو نل جائے گی دیکھتے ہوئے بھی اس کو اس سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے جہاں تک دھرموں کی بات آتی ہے تو دھرموں میں بھی ایسا ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے جو نہیں ہونا چاہیے جو گلت ہے اس کو بٹھایا جاتا ہے دیش کے جنتوں کو اس چیز سے اویر ہونا چاہیے چاہے وہ دھرم ہو چاہے وہ نیتا گریہ ہو چاہے وہ راجنیتی کو راجی فیکلی ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے کوئی بھی فادر کو کسی بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کو ادھیکار نہیں ہے کوئی پندیت ہو اور بھی ہوں فادر ہو کوئی بھی اگر وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے لیکن لیکن مجھے ایک چیز سنمی یہ نہیں ہے میں سمی آنا چاہتے ہیں اس پوری چرچہ میں آج اگر تھا کہ پندیت پندیت کوئی کثا کوئی کثا کوئی چرچہ میں پلس پر آئیے تو ان کے چیتر سامنے آگے اگر پہلے بات تو جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے وہ پادری ہے ہی نہیں وہ فادر ہے ہی نہیں کیونکہ فادر کو خدا کا درجہ میں دیکھا جاتا ہے اور اگر وہ ویکتی ایسا کر رہا ہے تو وہ گھنونا اپنا دیئے اور وہ فادر ہے ہی نہیں سنجے جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے سنجے جی ایک سکتا ہے پادر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس بہت مہتپون بات ہے اور چرچہ کے دوران تمام لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پادری ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے قانون کی نجر میں کسی بھی دھرم کے ساتھ کوئی بھی مدبید نہیں ہے لاؤ جو اسٹیبلشٹ ہے جو کرمنل لاؤ اگر ہم بات کر رہے ہیں کرمنل لاؤ یہ اسٹیبلشٹ ہے کہ اگر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس نے کرائم کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ مسلمان ہے ہندو ہے یا عیسائی ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس پہ کون سا چیز ہے اگر ایک کرائم اسٹیبلش ہوتا ہے سیم پروسیس ہر بجب کے ساتھ لگتا ہے یہ جو کرائم ہے یہ کرائم سب سے بڑی بات ایک بہت مہتپون ہے یہ پبلک کے اگینسٹ کرائم ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ کرائم ہوتا ہے دیش کے خلاف ہے دیش کے خلاف ہے چڑڑا جی کیرل میں ہاتھ پردرشن ہو رہے ہیں کیرل میں ہاتھ پردرشن ہو رہے ہیں مہیلہ آیوگ کی اس بات پر جس میں مہیلہ آیوگ نے کہا کہ مہیلاؤں کے ادھکار کا اولنگن ان کی نشتہ کا اولنگن ہے اور ان کے خلاف ایک طرح کا پراد ہے یہ دیکھئے اس کا کنفیشن کو لے کر لیکن جو کیرل میں سنگٹھن ہے وہ سڑک پر اتر آئیں دیکھئے وہ اس کا راجنیتک کارن بھی ہو سکتا ہے میرا ایسا ماننا ہے میں قانونی استطیق ہی ہے آپ کو بتاؤں قانونی استطیق بلکل استر ہے سپشت ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر crime against کسی بھی وقتی کے against crime ہوتا ہے crime against state کی سنگیا ہوتی ہے اور راج سرکار راجیوں میں راج سرکار اس کیس کو لڑتی ہے نہ کی وہ انڈیویجوال بچے کو کیس نہیں لڑنا ہے یہاں پہ اس کیس میں راج سرکار اس کا پرطنیت کرتی ہے وکیل سے لے کے تمام تیاریاں جو ہیں وہ راج سرکار دوارہ کی جاتی ہے امید ہے امید ہے کہ سرکار اس کے خلاف کلے کا جب اٹھائی گی یہ بچی رہا ہے ان کے رجائے کی بجائے کی بجائے کیا دی سبھی ممانوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور وقت دینے کے لیے کوپرتھائیں سماج کو پیچھے لے جاتی ہیں نہ کی آگے ہمیں کسویں صدی میں جی رہے ہیں یہ ویگیان اور تقنیق کا زمانہ ہے ہمیں ویگیان اور تقنیق کے لیہاز کے ساتھ ساتھ اپنے سنسکار اور سنسکرٹی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے نہ کی کوریتیوں اور